موسیقی 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 ہمارے طارق بھائی کی گزشتہ دن برسی تھی وہ بھی ہر نیک معاملے میں ہر محفل میں ہمارے ساتھ پیش پیش ہوتے تھے یاد ان کو ہم اس کا سواب پیش کرتے ہیں کہ بھولو مندور فرما درپذیر بھائی جان کو پیش کرتے ہیں ان کے مالک صاحب کو پیش کرتے ہیں دیگر جہاں پہ جتنے بھی موجود ہیں سب کے عزیز و عطارے و عشدار ایک ایک نام ہم یقینا نہیں جانتے لیکن کریم پر وردگان سب کے دلوں کے آواز سے بھی بہابر ہے یاد انہوں نے سب کو سواب پیش کرتے ہیں کہ بھولو مندور فرما سب کے قبروں کو نور مصطفیٰ سے منفر فرما سب کے قبروں میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جنوے ان کو نصیب فرما ان کی قبر کو جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بنا نور مصطفیٰ سے ان کی قبروں کو منفر فرما روزانہ اُٹھے و جنازوں کے بارا بہت پر یقین فختہ فرما اور ہمیں اُتنے تیاری کرنے کی توفیق اطاف فرما اپنے رضا والے کام کرنے کی توفیق اطاف فرما یا اللہ اپنی ناراضگی والے کاموں سے ہمیشہ بجنے کی توفیق اطاف فرما جن کے پیچھے کوئی دعا کرنے والا نہیں یا اللہ ہمیں کو اس کا سواب پیش کرتے ہیں بھولو مدود فرما ہمیں اپنے مرغمین کے لیے آمین ہمارے نے پیدا فرما ہماری تمام دعائیں پر آیاتا صلی اللہ علیہ وسلم کی موسیقی محمد اسلام آباسی صاحب اور ان کے ساتھ دیگر جو ان کے ساتھ ہیں محمد بزیر عباسی صاحب رفیق عباسی صاحب ریاض عباسی صاحب تسلیم عباسی صاحب عبد الرشید عباسی صاحب بشارت عباسی صاحب محمد علیاز عباسی صاحب اور دیگر جو ہماری باٹی کے مبران ہیں ان میں جو ہمارے صدر ہیں جناب محمد اکرم عباسی صاحب اور جنرل سیکٹری ہیں ہمارے نمید عباسی صاحب اور جفتی جنرل سیکٹری بھی محمد نمید عباسی صاحب ہیں یہ دوسرے ہیں اور فرانس اپنے ہمارے ارشاد باسدہ کہ آج انشاءاللہ اپنی اس ہم آج ہمارے دوست ہیں آج ہم اسے اپنے لیں گے سلسلہ اور اس تک کئی تحریوں سے تو ہے وہ طرف ناموں سے اس پورے علاقے میں اور پہلے عباس صاحب نے کہ میں رضاِ الٰہ کی خاطر بجنے پروبِ عشقِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پلیٹ فارم سے دینِ متعین کی تجبیش اور عشقِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آفیاری کے لیے دیانتداری اور وقعہ داری سے کام کروں گا دیس میں بلکی قوانین وہ اسلامی اقتدار کی پابندی کروں گا اور اپنی ذمہ داریوں سے پیسن کو بھی عوضہ براہ ہونے کی پوری کوشش کروں گا اللہ رب نے عزت سے دعا ہے اللہ رب نے عمل کرنے اور استقامت کی تو بھی قضا فرمائے آمین جناب یہ آج کے جو منتخب علف بردار ممبر ہیں ان کو آر ڈالے جا رہے ہیں جناب صاحب کے علف برداری کے بعد ان کو آروں سے نوازہ جا رہا ہے آر ڈالے جا رہے ہیں حسن مبادی صاحب ان کو آر ڈال رہے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کرنشی صاحب کو بھی آر ڈال دیا گیا ماشاءاللہ 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 مہدوز مہمار مہمان جو دور موسے تشریف لائیں کیونکہ شکریہ دعا کرتا ہوں خصوصاً میں اپنے در سے شکریہ دعا کرنے مہا تار جائے گا جو آئے جہیر بھائی جو اس نے دور سے آئے اور باقی لوگ بھی رشاہاللہ سب رویز تشریف لائے اور اس کے علاوہ مبارک بات دوں گا حسن مباسی صاحب کو جو کتاب ہی کیے یہ بہت بڑی بات ہے اس کے بعد اسی مبارک بات کہ ہمیں لگتے ہیں بڑھ کے رہے مجھوی سامسل پرکتما محمد 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 اسے کی طرف یہ اچھے کیا کہ اس پر سن محمد مجھے کے ساتھ لیکن سب سے مہین کی طرف کیوں وہ فانڈ ہوتا ہے کسی بہتداری کو یا کسی بھی چیز کو جگہنے میں فانڈ جائے ضروری چیز ہے اس کے لئے ہمیں مل کر بدونوں کو اور بچوں کو تاتھ رکھ کے چلنا پڑے گا میں ہمیں ایک کافی عرصے سے تقریباً لیا خیال ہے کہ موسیقی 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 لیکن سلسلہ چلنا گیا کسا زیادہ کسا کام بسے گیا آخر کرنے کرنے آجے دن آیا آخر ہم نے ایک تنظیم کی کاری کی کام اور کی کاری کے لئے تنظیم کاری کے لئے کہ یہ زمجانی ختم ہی اور یہ بات آ لوگوں سے بڑی کے لئے کہ کس نظر بڑی کے لئے کہ جنرل جفتی سکر خزانسی اس طرح نیا آیا کام آخر ہی زمجانی بڑی بھی ہیں لوگوں کا آخر ہون نظر رکھنے کہ آرے ایک تنظیم سامنے آخری نہ پیہ کرنا آخر ہی زمجانی ختم ہوتے ہیں آخر ہی زمجانی بڑی بھی ہیں اللہ اکبر 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 اللہ رسول اللہ اکبر 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 اللہ ا کہ پردیسہ جائے تھے آج بسکر دور رہا مجھے میں آراد ہی جتنا بھی کمائے کم آئے کہ انہوں سے آدمی کمائی سے اکھڑتا ہے کہ خواہنا فرم کمائے جو نہیں اس لئے مجھے کہ ہمارے نام پہ جا جائے آج پہ جائے رسول اللہ اللہ مرسول اللہ محمد اللہ علی محمد اللہ محمد ڈیلڑے موسیقی 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 کر دے عشق سرکار کی ایک شمہ جلال اور دل میں بعد مرنے کے رہد میں بھی اجازہ ہوگا ہے انتہائی معجوم الہتران ہماری آج جس بطن کے حضورت آجانک آنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دری اکتس کے سناحان بہترم سپریم کونسل مرکزی کونسل بزمین بروغیش کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مرکزی پارٹی بزمین بروغیش کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے نوجوان ساتھیوں بیٹوں اور میرے بزرگ ساتھیوں یہ آج کی مجلس بڑی انوکی سی مجھے لگ رہی ہے بات دراصل یہاں سے چلی کہ ایسی مجالس کے اب ہم منفیت کیا کرتے ہیں اپنی جوانی کی زندگی میں ہمارے سامنے محمد اکباز ریمانی صاحب ہوا کرتے ہیں اس سیٹوں پر بیٹھے ہوتے ہیں محمد سلیم عباسی صاحب بیٹھے ہوتے ہیں ریاض عباسی صاحب کے والد اکرامی اب کروان صاحب تھے بزرگ تھے ہمارے وہ لوگ بہت سارے آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان کے بزرگ کوئی دنیا میں نہیں رہے وہ یہاں ہوا کرتے تھے شاہد عباسی صاحب جہوں میں بہت سارے ہمارے ساتھی شوق حسین عباسی صاحب ہوتے تھے دنیا سے روانہ ہو گئے وہ ہماری مجالس کا حصہ تھے ہمیں رب عباسی صلی اللہ علیہ وسلم نے مولوک کرنبر صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم ان پردرکوں کی بھی شکتت مسئل پرمائے اور میں شکریہ رحمت اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ہماری بڑی رحمت اللہ علیہ وسلم اور یہ آج ہی نہیں بلکہ جب کبھی بھی ہمیں ضرورت پڑی یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اکانومی کل ریٹ میں پارٹیز کو اٹرین کرنا اور بھو کرنا یہ مشکل کام ہے جان بگر کی بات کچھ لقصان کر کے کچھ محفظ جتا کریں کے کام کیے جاتے ہیں اللہ ان کو سلامت دھتے کہ ہم رشاہ اس میں آگیا کہہ رہے ہیں آج کی ہماری اس محفظ میں ہمارے وہ بہت سارے ساتھی ہیں ابھی ریاض صاحب ان طریقے ذکر کیا تھا کہ جو جس کے ساتھی جہاں موجود نہیں ہیں وہ کوئی اسلام بات پہن کوئی اقتباد پہن لیکن جو جہاں بھی گیا وہ روشن ستارے کی طرح چمکا اور اس نے وہاں یہ ثابت کیا کہ حضور تاہیدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی غلامی کا پٹا اس کے گلے میں اور پھر یہاں میرے وہ ساتھی بھی ہیں جو ایمین شریفہین بھی میرے ساتھ ہیں کچھ وہ بھی بیٹھے ہیں جہاں نے حضور تاہیدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ورے اکدس کی حاضری ہمیں ساتھ مصیبت ہیں اور میرے ساتھیوں اور نوجوانوں باہت دراصل یہ ہے کہ یہ شمل جس قلب میں روشن ہو جائے تو اس قلب کو دنیا کی فکریں ختم ہو جاتی ہیں وہ جاو عشمت سے دھوچ آ جاتا ہے دنیا کی جاو عشمتیں اس پر کبھی غالب نہیں آتی اور وہ دنیا میں کبھی رسوڑا نہیں ہوتا اللہ کی عزت کی قسم محمد عربی اپنے غلاموں کو رسوار نہیں ہونے دیتے ہمارے اندر وہ جذبہ آ جائے ہم پیغام محمدی کو سمجھیں حضور کے عشق اور محبت کو سمجھیں اور سمجھ کے اس کو اپنی زندگی پر ناخل کریں اپنے گرہ میں ناخل کریں اور مصطفیٰ قیم کی ساری عمت میں ناخل کریں یہ بہت طرح ہے ہم اس کی بات کرتے ہیں یہ کتاب کی بات چلی وحمد اللہ اتحالا اسی ناتوں پر مجموعہ یہ کتاب میری علاج پان مصطفیٰ میرے اصل میں بہت دیئے تھے پھر وہ وقت مجھے کبھی نہیں گولتا کہ ہمیں اسکول میں اپنے استاج موطرم نے کتاب دی اور اس میں لکھا تھا کہ نور کا عیرہ کعناس اسلام نے اللہی علیہ السلام سے فرمایا کہ اگر مجھے کوئی تقلیق دینی ہو تو دے لو نزا کے وقت لیکن نزا کے وقت میری عموت کو تقلیق نہ دینا وہ جملہ میں نے سکول میں سنا تھا اور اللہ بہتر جانتا ہے ہماری ترویت کرنے والے دنیا سے روانہ ہو گئے لیکن کبھی بھی اس کے بعد عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شما اس سینے سے کم نہیں ہوئی اور ربِ کائنات نے اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے کروں فرمایا بارہا ارمین شکرین کی حاضر نصیب فرمائی در ایک درس پر ربِ کائنات نے اس شما کے صدقے ایک ایک مہینہ نصیب فرمایا کہ دین نورِ فصیرت عام کر دے اقبال کا نورِ فصیرت یہی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے تابع دار بن جائیں اور جب آپ حضور تعالیٰ کرنا صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و محبت کی بات کرتے ہیں تو جب ہم بلال سے پوچھتے ہیں کہ حضرت بلال آپ کے ساتھ کیا گزری تو تاریخ اور غیات بتاتی ہیں کہ لوحے کی گرم سراخن سے جسم پر دگا گیا گرم پتھروں پر گسیٹا گیا گرم پتھروں پر چنایا گیا عذیتیں دی گئیں تکلیفیں دی گئیں اور یہ کہا جاتا رہا کہ محمد عربی کی غلامی سے نکل جاؤ خدا کی بات عمرت کی غلامی سے اٹھ جاؤ تمہیں آزادیں ملے گی ان کا مالک ان کا حاقہ یہ کہتا ہے لیکن تلال کہتے ہیں اللہ کی عذب کی قسم اس جان کو جنا دو اس کی دھوٹی بھوٹی بھی کر دو کمیں محمد عربی کی غلامی سے باہر نہیں نکل سکتا حضرت پلال کیلئے لکھا اقبال نے لکھا چموں پٹھا ستارہ تے مقدر کا اب اس سے تجھ کو اٹھا کا اجاز مل آیا ہمیں کونسی تکلیفیں گن گا ہی صبح سے رات تک رنگا رنگ کھانے ملتے ہیں رنگا رنگ سہرتے ملتی ہیں سواریاں ہمارے پاس ہیں کھانے کو رب کائنات نے بیس سال پہلے کے مقابلے میں ہزاروں نعمتیں اور عطا کر دی اگر روزہ رکھ لاتے ہیں تو افتار میں ہماری ٹیبل پر ہمارے دستر فران پر بیس قسم کی افتار ہوتی ہے ہم نے کونسی مشکلیں دیکھنی ہیں ایک بات کہتے ہیں چموں پٹھا ستارہ تیرے مقدر کا حافظ سے تجھ کو اٹھا کا اجاز مل آیا ہوئی سیجر تیرے غنگ قدے کی آبادی تیری مولاموں کے سدھ کے ہزار آزادی ایک بھلا دیتے ہیں کہ بچی کو زمین میں دپن کرنا ہے ماں نے کہا اس کو لے جاؤ لیکن کیا مشکل کا کام تھا بات بچی کو ساتھ پکڑتا ہے آپ کے اور ہمارے بیٹے بیٹیاں بھی ہیں اور ساتھ لے کر چلا جاتا ہے بیٹی کہتی ہے کہ ابو کہاں جا رہے وہ بتاتا ہے کہ کہیں جا رہے ساتھ لے جا کر اس کو بٹھا دیتا ہے گڑا کھوٹتا ہے وہ پھوچتی ہے ابو کوئی میں بھی ملد کروں لے تم بیٹھو جب وہ گڑا کھوٹ کر کمپلین ہو جاتا ہے تو وہ پھوچتی ہے آپ کیا کرنا ہے ابو آپ کیا کرنا ہے تو وہ جواب دیتا ہے کچھ نہیں دل اندر سے مقمون ہے لیکن علاق کا مارا ہوا ہے یہ سرجمین عربی نہیں تھی پوری سرجمین کائنات اس زندر پر بری ان کے شغاف تھی ہر ایک کس نے چھو آیا کس نے تکلیفیں اٹھائیں کون طائف کے میں دیکھتا رہ گیا اور پھر جب کہا گیا کہ بدعا دو بدعا دو اور رب نے فرمایا میرے ابھی حکم کرے یہ طائف کے بہار ادھر جائیں گے پلٹ جائیں گے ان کے اوپر اور ان کے اوپر عذاب آئے گا لیکن میں نیاز کی طریق بلال پھر جاتے پھر آقا فرما دے جاؤ ضرور کو صحابہ ایران کو گئے جاتے اور چین نہ آتا پھر واپس مطبعہ تھی مزرس میں آگا حضرت حضور اگرہ مزر نہیں پڑتا ہم ضرورت پڑتے ہوگی جور آتے ہیں وہ ٹائم بھی ہمارے پاس نہیں ہے کہ ایک تصمیر لینا اپنے آقا پر ضرورت نہ دیا تھے ادائے بھی سراپا نیاز تھی تھی کسی کو پتے رہنا نماز نہیں تری حضا حضر سے ترے عشقہ ترانہ بنی حضا حضر سے ترے عشقہ ترانہ بنی اور نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی پھوشاو وقت کے یسرب مطان خوستہ پھوشاو وقت کے دیدار خوستہ انہوں کو کہیں گے ایک اپچہ ہی بناتے پھوشاو پھوشاو کہیں کہ نہیں مجھا ہی بندی چاہے ہم ان کو نافرمان بکلیر کر دیتے ہیں اپنی صدافت میں کہ یہ نافرمان ہے بات نہیں سنگی بھائی اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ پانچ نمازیں گھر میں ادا نہیں ہوتی تو اپنی پھوشاو قلب و باطن سے اٹھ کر ہمارے کام کر دیتے ہیں مائیں بینیں بیٹیاں بی بیاں قلب و باطن سے کام کر دیتے ہیں تو کیا ان کو ان نماز کر نہیں کہا سکتے کہ اگر نماز نہیں ادا کی تو میں آپ کی آت کا پکا ہوا نہیں کہوں گا بچوں کو نماز بنی لگایا اگر دیکھیں ایک وقت تو وہ تھا کہ صبح کی عزان ہوتی تھی اور ہمارے گروں میں قرآن کی تراوت کی آواز آتی تھی سیری کو آواز آتی تھی جنرہی عزین اور قرآن کی بختل سرطوں کی تراوت ہوا کتی تھی آج دیاتی زندگی میں بھی یہ چیزیں غائب ہو گئیں صبح اٹھ کر ٹی وی سے اعلان ہوتا ہے اور اللہ کے وہ تحلق آہستہ آہستہ کمزور ہوتا سے لگے کھانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں جی بزہینڈ ہو رہا ہم ابھی کھانا کھائے جائے گا اس کے بعد انشاءاللہ امیورز میں موجود ہوں اپنے اوڈل میں گلف میں جہاں پر پرگرام ہو رہا ہے بز میں عشقِ رسول بز میں عشقِ فروغِ رسول اس کے اوپر سارے لوگ آئے ہوئے ہیں پوری ویڈیو آپ نے دیکھ رہی ہیں اور یہ جو بزم ہے یہ فروغِ عشقِ رسول کو فروغ کرتی ہے اور اس میں بڑی ناتیں آ رہی ہیں بہت اچھے جو لوگ آ رہے ہیں ساری چیزیں آئیں گے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ویڈیو کو پورا دیکھنا ضروری ہوتا ہے جب تک آپ پوری ویڈیو نہیں دیکھیں گے تو کوئی پادہ نہیں جلے گا آپ کیا چاہتے ہیں یہ آپ کو مزے نہیں آئے گا فائدہ کے ایسی پوری ویڈیو دیکھیں آپ کا بہت شکریہ تینکیو یہ دیکھیں چکن کڑائی بریانی یہ دیکھیں بھوڑیاں موجود ہیں یہ نہ کہیں کہ اس میں بھوٹی نہیں ہے بریانی بھوڑیاں سمیت یہ بھی بریانی اور یہ دیکھیں یہ چکن کڑائی یہ دیکھیں چکن زبردست بھوڑیو چکر یہ سیلڈ رائے دا جو سکت کرتے ہیں کھانے والوں کی کمیں یہ دیکھیں بہت شکریہ میرے ساتھ رہے ہیں کھانا زیر ہو رہا ہے آپ نے انصار کرا ہے تو آپ کھانا زیرے ہیں دیکھیں کھانا زیر سٹاپ کھانا زیر ہونے ستاپ پارٹی کے ساتھ ساتھ آرڈر کا ریسیپشن سٹارپ بھی ریڈی ہے بچارہ ہی اس میں کی طبیعت ٹھیک نہیں آج السلام علیکم کیا حال جہال ہے جی موسم گرم ہو رہا ہے طبیعت ٹھیک آپ کی آپ کی طبیعت کیسی ہے ابھی چلو اللہ آپ کو شفا دے بیماری بڑی ہے دوسری ٹیم آپ کے گھوم رہی ہے یہ دیکھو تبا تب دھوڑنے لڑکے چلیں بہت شکریہ سٹارٹ ہو گئے چلیں بہت شکریہ 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 ملتا ہے ، ارحاب سے پھائیں ، ملتا ہے ، نمیبک Leadership تات کر رہے ہیں ، آپ جانتے ہیں طر と dåج جاؤs باٹر ویس اٹھ پیم اٹھ برا سر چیف ہیں ، ما ، پھر کوئی هنگ دار لگا ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا جار بہت شکریہ اللہ علیکم السلام آپ کانے تشریف لائے ہیں سر ہم آئے ہیں لاہور سے پیچھے سے کہاں سے بڑا بڑی جگہ کے نام بتائیں اسے ہوتل میں سے آپ کو بھیجا کیسے آئے سنتے پھرتے آئے کسی نہیں پتہ کرتے کرتے پھر پتہ چلا یہ ہوتل اچھا ہے تو اس لیے آپ کو کیسا لگا ماردت ہے کہ زبردار نای گوڈ سرویس آئے ہیں نای گوڈ سرویس آئے ہیں نای گوڈ سرویس آئے ہیں ہمنا یا ریبت ہمیں نہیں لگوڈ شکریہ لگوڈ جگہ اچھا ہون رہا ہے زبردار توڑ دے کوئی آؤ کیا رہا ہے راسے کلیر ہیں سب راسے کلیر ہیں آجا کیا کر رہے تھے نیجے گیٹ میں بیٹھے ہو ہمیں بڑی پیاری لگ رہی ہمیں بڑی پیاری لگ رہی ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم ایر ان گال فوٹس حسن صاحب کہتے ہیں آپ الحمدللہ اللہ کا کرم تو پتہ نہیں آپ کی خدمت میں کوئی کبھے کدائی تو نہیں ہوگئی نہیں ماشاءاللہ آپ نے ہمیں بہت اچھی سرفس دی اس پر کمیٹمنٹ اس سے بڑھ کے آپ نے سرفس بھی دی ہے سسٹم بھی اچھا دیا ہے اور ہماری خدمت کی ہے ہم معطرف ہیں آپ کے اس کام بہت شکریہ آپ کا دو امریکن جو لوگ ٹھہرے گئے ہیں انہوں نے آپ کو گھرے سے دیکھا آپ کو پتہ نہیں جلا انہوں نے گور کے دیکھا پھر میرے سے پوچھا پھر میں نے ان کو بریانی کی چمچ کھلائی کہتے ہیں ویری ڈیلیشیز تیسٹی ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کا کھانا بھی اچھا تھا آپ کی سرفس بھی اچھی تھی ماشاءاللہ بہت شکریہ ماشاءاللہ آپ کی خوبصورتی چیتا ہے نہیں ماشاءاللہ آپ پتہو بیٹا ماشاءاللہ بہترین انتظام تھا آپ کو بہترین انتظام تھا بہت شکریہ سر آپ پتہو آپ تو امام ہیں بسماللہ ماشاءاللہ آپ نے بہت اعتبام کیا تھا ہمیں خوش ہوئی ہمارا پہلا پروگرام ماشاءاللہ پیسہ اور خرچ کریں گے خرچہ کریں اور گل فوٹل میں لوگوں کو کہیں خرچہ کریں اور گل فوٹل لیکن یہاں کم خرچے میں بھی کام ہو جاتے ہیں آپ ضرور آئیں انشاءاللہ یہ آپ کی اچھی خدمت کریں گے بہت شکریہ آپ پتہیں جی آپ بڑا مسکرہ نہیں بلکو صحیح آپ کا پروگرام اچھا تھا ماشاءاللہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا نام بیٹے قاسم اچھا آپ اچھے خوبصورت کیوں اللہ آپ کو نظر پت سے بچائے آمین بہت شکریہ آپ بتاو بیٹا آپ دور سے جاگ رہے ہو تو کیا نام ہے حلال رضا کی ہلال رضا اچھا کیسا لگا آپ کو ادھر آگے اچھا لگا مزا آیا جی اچھا پیسے تے پھر پیسے کسے دنیا بہت شکریہ بیٹے تینک یو تینک یو تینک یو تینک شکریہ